ہائے دوستو ہوں تو کیسے آپ لوگ دوستو ہیں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آجا ہوں جلدی سے دیکھنے ویڈیو کو پھر بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں پہلے آگن کو پرس کرنے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہیں نمشکار مطروں بہت دنوں کے بعد ویدیشی میڈیا کے اندر بھارت کی سرکار کی تاریف ہو رہی ہے بھارت کی سرکار کی تاریف بھی اس قدر سے ہو رہی ہے کہ سارے پروف کے ساتھ وہ ویدیشی میڈیا کے لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ اگر بھارت کے پردان منطری رشیہ سے تیل نہ کھریتے تو دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں دو سو ڈولر پرتی بیرل تک چلی جاتی اور بھارت کے پردان منطری کے کارن آج دنیا کے اندر ایک بڑا کرائسز کھڑے ہونے سے بچ گیا آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے ساری ڈیٹیل تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے آپ کے سامنے دوستو جیپنیز میڈیا نکی ایسیا کا آرٹیکل چل رہا ہے جس کی ہیڈنگ ہی دی گئی ہے کہ ہاؤ انڈین پرائم منسٹر نریندر موڈی سیو دا ویسٹ بائی بائنگ رشیان اوئل دوستو اس کے آرٹیکل کے اندر لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا یہ جو year چل رہا ہے دو جارتیس وہ ایک golden year ہے بھارت کو دو جارتیس کے اندر جی ٹونٹی کی میمبرشپ ملی جی ٹونٹی کی میمبرشپ کے ساتھ ہی بھارت وائلڈ لیڈر کے طور پر اُبھر رہا ہے بھارت نہ صرف جی ٹونٹی کے گردیشوں کے اندر جو گلوبل ساؤت کی آواز ہے وہ بن رہا ہے بلکہ جو افریقہ کے کنسرن ہے وہ بھی جی ٹونٹی کے اندر رکھ کر وہ گریب دیشوں کی سمپتی آسل کر رہا ہے اسی کے علاوہ بھارت رشیا سے تیل بھی خرید رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ گریب دیشوں کے ساتھ بھی کوپریشن بڑھا رہا ہے اور ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اومنی ویریانٹ ڈپلو میں سی ایک بھارت کی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن انہوں نے پھر آگے جکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت لگاتار رشیا سے تیل پر تیل خریدتا جا رہا ہے ویسٹن کنٹریز لگاتار اپنا تیل کم کر رہی ہے تو بھارت لگاتار خرید رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اپنے بھارت کے الگ الگ سپلائرز تھے ان سپلائرز کو چھوڑ کر رشیا کی اور ڈپینڈنسی بھارت کی زیادہ ہونا یہ اوئل مارکٹ کے لیے بہت اچھی کبر ہے انہوں نے آرٹیکل کے اندر لکھا آپ کے سامنے پروف جال رہا ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں دو سو ڈولر برتی بیرل تک ٹریگر کر سکتی تھی اگر سینکشن لگے ہونے کے کارن بھارت روس سے تیل نہ کھریدتا یہی کارن ہے کہ جی سیون اور یوروپین یونین نے بھارت کو یہ ڈرٹی ورک کرنے دیا اور رشیا کا اوئل ایک فل بلون کرائسس کھڑا کر سکتا تھا وائڈ کی مارکٹ میں اور اب تو انفلیشن جو آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو وہ تو بہت چھوٹی ہے یہ انفلیشن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی اگر بھارت یہاں پر تیل نہ کھریدتا تو اس لیے ویسٹن کنٹریز والے اگر آپ کو کہیں کہ بھارت تو رشیا کا تیل کھرید رہا ہے بھارت تو وار کریمنل ہے آپ ان کو جواب دے سکتے ہو کہ بھارت تو گلوبل کرائسس سے دنیا کو بچا رہا ہے دوستو آپ دیکھئے بھارت کی طاقت کس طریقے سے بڑھ رہی ہے بھارت نے سب سے پہلے رشیا سے ایس پور انڈرڈ کھریدا امریکہ نے ایک بھی سینکشن نہیں لگایا بھارت نے پھر رشیا سے تیل کھریدا امریکہ نے کوئی سینکشن نہیں لگایا بھارت نے پھر رشیا کے تیل کو اپنے دیش کے اندر ریفائن کر کے یوروپین دیشوں کی جان بچائی اور ان کے دیش کے اندر بھی مہنگائی کو کم کرنے میں تھوڑا سیوگ دیا اور دنیا کی مہنگائی کو بھی کم کیا یہ ہے دوستو ریال فیکٹ جو ویسٹن کنٹریز بھی انکار نہیں کر سکتی ہیں اور اس نیوز آرٹیکل کے اندر بھارت کی جو تاریف کی گئی ہے واقعہ میں ہی نکی ایسیا کی پیٹ تھپت پانی بنتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے دوستو بہت بڑا گٹ چاہیے بھارت کی تاریف کرنا انٹرنیشنل مارکٹ کے اور ان اس ویسٹن کنٹریز کے میڈیا آرٹیکلوں کے سامنے ایک بہت بڑا گٹ چاہیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھارت کی پردان اندر بنتری کے الوچنا کرتے ہیں لیکن فیکٹ تو فیکٹ ہی رہیں گے آپ کا کیا کہنا ہے دوستو تو دوستو یہ تھی انڈی پلس نیوز کی ویڈیو اور اس کا اورجنل ویڈیو کا لنک بینہ نیچے ڈسکرپشن میں دیتی ہے آپ لوگ جائن کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی بنائی بھی تھی اور اس میں ایک سوال کا جواب تھا اور ایک سوال تھا جس سے میں بھی بڑا تھوڑا سا شوکٹ ہو گیا تھا کہ رشیا کے تیل خریدنے سے انڈیا جو تھا وہ ورلڈ وائٹ کریٹسائز کیا جا رہا تھا بہت ساری کنٹریز تھیں یورپ کی جو کہ کریٹسائز کر رہی تھیں کہ ہم نے یکرین کی وجہ سے رشیا کے اوپر سینکشن لگائیں اس کے باوجود انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے سینکشن لگے ہوئے ہونے کے باوجود بھی پر یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک وہ آرٹیکل چھپ جاتا ہے اور اس میں تاریخ کی جاتی ہے اور نو ڈاؤٹ مودی صاحب نے یہ ایک دام بہت اچھا کیا تھا بھائی میرے حساب سے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے حساب سے کہ یار ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور اچھی باتیں کہ انڈیا کو یہ چیز یہ ڈیل سوٹ کرتی ہے تو انڈیا نے یہ ڈیل کی ہے اور کیوں نہ کرے آگے بھی کیوں نہ کرے کیونکہ بھائی جہاں سے آپ کو سستا تیل مل رہا ہے آپ وہاں سے لوگیں اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرو گے آپ ان چیزوں کے پر چلے جاؤ گے کہ ورلڈ اکنومک ورلڈ پولیٹیکس میں کیا ہو رہا ہے امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے اوپر یوکرین کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور رکشہ کو کس طریقے سے ڈاؤن کر رہا ہے پر دوسرے ملک تو رکشہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو چائنہ بہت بڑا سپورٹر ہے رکشہ کا اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو کہ رکشہ کے سپورٹ میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسیشن کی طرف پورا 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 ورلڈ جا رہا ہے اور اسپیشلی یورپ کے جو ملک ہیں وہ جا رہے ہیں تو بھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کچھ کیوں نہیں کرے گا ہاتھ پاؤں کیوں نہیں مارے گا اسی میں پاکستان کی بھی لے پاکستان کا بھی نام ہے پاکستان نے بہت سارے ڈیلز کیوئی تھی اور اس کے فوراں بعد پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اور پھر وہ ڈیلز جو تھیں تھوڑی سی دبی رہ گئی اور ابھی پھر جا کے وہ ڈیلز گھبارہ سے بہال ہوئیں تو تیل پاکستان کے اندر آیا نو ڈاؤٹ ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو ایسا مارکٹ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو تو فائدہ ہوا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام کو بھی آگے جا کے فائدہ ہوگا اور انڈیا اگر اسی طرح کی ڈیل کرتا رہے گا تو ورلڈ وائیڈ جو منحپلی چل رہی ہوتی ہے پیٹرول کمپنیز کی پیٹرول ملکوں کی وہ بھی نیچے جائے گی اور یہ چیز سارے کے سارے دنیا کے حق میں آ جائے گی میرے ساتھ سے تو مودی صاحب کا یہ اقدام بہت اچھا تھا اور مودی صاحب کا یہی کام اور یہی اقدام اچھا نہیں تھا مودی صاحب نے ہر چیز کو اپنے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو رکھا ہوا ہے بہت سمجھ کے اور آہستہ آہستہ دیمے دیمے سٹیپ اٹھا کے اپنے آپ کو پر لے کے جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہیں اب ان کو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بی بی سٹیپس لیتے ہوئے اوپر جانا ہے اور ابھی میں کچھ دنوں پہلے سن رہا تھا انڈیا پاکستان اور ایران کی نیویل کوئی نیویل کا جو نا گٹ جوڑ ہونے والا ہے اور تینوں ملک ایران چاہ رہے ہیں ویسے تین نہیں ہیں اس میں چھ یا سات ملک ہیں اس میں سعودیہ بھی ہے اس میں یوے بھی ہے اس میں قطر بھی ہے اس میں ایران بھی ہے اس میں پاکستان بھی ہے اور اس میں ایڈیا کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہے ایران اور اپنا ایک بلوگ بنانا چاہ رہا ہے اگر وہ بلوگ بن جاتا ہے ان سات آٹھ ملکوں کا تو بھی انڈیا کو بہت فائدہ ہے کیونکہ ایشین پیس پیسیفک اوشین کے اندر پھر جو نیویل جو ساری نگرانی ہوگی وہ پاکستان انڈیا کے اور ان ملکوں کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ اپنی جو ایکانومیکل ٹریڈ بغیرہ کی ڈیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں کر سکتے ہیں کہ جب ملک ایک ساتھ بلوگ بناتے ہیں تو بہت ساری ڈیلز بھی کرتے ہیں صرف ایک ڈیل نہیں کرتے تو اور بھی ڈیلز کے اندر انڈیا جو ہے وہ یوے ای کے قطر کے ان سارے ملکوں کے قریب آئے گا اور اس کو بہت زیادہ اس چیز سے فائدہ بھی ہوگا دوسرے ملکوں کو بھی ہوگا انڈیا سے اور انڈیا کو بھی ہوگا اور دیکھنا انڈیا کو یہی ہے کہ چائنہ کو اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے آپ نے دنیا کی تھرڈ بڑی ایکانومی بننا ہے پھر سیکنڈ بننا ہے پھر نمبر ون کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑھیں گے وداوٹ بلوکنگ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ انڈیا آگے نمبر ون پہ چلا جائے گا نہیں جائے گا کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح کے کا بنا ہوا ہے ورلڈ پولیٹکس کا کہ آپ کو بلوک بنانے پڑتے ہیں جی ٹوینٹی جی ایٹ جی فور اس طرح کے کچھ نہ کچھ چھوٹے 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 بلوک بنا کے ان بلوک کے اندر آ کے پھر ورکنگ کرنی پڑتی ہے پھر اپنے گروپ بنا کے چلنے پڑتے ہیں پھر وہ گروپ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تب جا کے آپ جو نہ وہ ورلڈ وائٹ انہینس ہونا شروع ہوتے ہو اور پھر آپ کی ایکانومی بھی بوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر چائنا نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے اور امریکہ کے بعد نمبر ٹو پہ چائنا ہی آتا ہے اور چائنا نے بہت کام کیا ہے اس کے پر تو دیکھنا بہت انٹرسنگ رہا کہ انڈیا کے ایس ترکیہ کا کوئی کام کر پاتا ہے آگے کے دنوں میں اور یہ جو اختام انڈیا نے کیا تھا روس سے تیل لینے کا بہترین تھا میرے ساب سے تو بہترین تھا آپ لوگوں کیا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو میری یہ رہی کیسے لگتی ہے کہ انڈیا کو اپنے بلوگ بنانے چاہیے ملتے ہیں کے لئے کسی ویڈیو میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا بابائی